بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں سفید لوبیا بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے آدھا کلو لال لوبیا میں نے تقریباً تین کھنٹے پہلے بھی ہویا تھا اچھا سب پھول چکا ہے بہت ہی اور یہاں پر میں نے رکھا ہے آدھا کبھی اس میں میں ڈالوں گی دو ادھا درمیانے سائز کی پیاس پٹی ہوئی اس کو ہم نے چنیری کرنا ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت مزیدار بنتا ہے پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واس ٹرائم بھی پورا ہو جائے پیاس الحمدللہ چنیری ہو گیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسے ندرہ کا پیسٹ ایک منٹ اس کو فوتے کریں گے ایک منٹ اس کو فوتے کریں گے اب میرے پاس تین ادھا بڑے سائز کی ٹیماٹر تھے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ ٹیماٹر کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ بنانے سے بہت اچھی گریو بنتی ہے بہت اچھے سو میٹ ہوٹک ہوتے ہیں ٹیماٹر تو اس وجہ سے میں گرینڈر کر کے ڈالتی ہوں تاکہ اچھے سے اس میں ڈیولپ ہو جائیں ٹوڑا سا پانی خوشک کریں گے ٹوڑا سا پانی خوشک کریں گے ٹیماٹروں کا کافی حد تک ہو چکا ہے مسالوں کی طرف چلتے ہیں نمک ہزو زائکا میں نے لے لیا ہے ایک کھانے کے چمچ کے قریب آدھی چاہ کی چمچ لال میرچ ایک چاہ کی چمچ دڑا میرچ پاودر یعنی پوٹی ہوئی لال میرچ آدھی چاہ کی چمچ حلدی آدھی چاہ کی چمچ سفید زیرہ ایک چھٹکی کلونجی دو چھٹکیاں اجوائن تمام مسالیں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھون لگتے ہیں اچھے سے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے ابھی فیرحال یہ مسالیں شامل کی ہیں وقتن تو وقتن میں کرتی رہوں گی مسالیں شامل جب جب جنجر مسالوں سے ضرورت پڑے گی تو آپ نے ویڈیو کو بس سینڈ تک دیکھنا ہے بہت ہی زبردست آسان سی ریسپی ہے ضرورت پرائی کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا تو چار پانچ منٹ لگیں گے اسے دھونے میں مسالہ الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بھون چکا ہے چھوڑا چھوڑا سا پانی کا چھینٹا مار کر میں نے اس کو بھون لیا ہے یہ بلکل ملائم ہو چکا ہے اب یہاں پر جو ہمارے پاس لوبیا ہے یہ مسلم دال رکھیں ملائم ہمیں ساپ کرکے ڈال دیں گی بھون چیز آپ کی ضائع نہیں ساپ کرکے ایک دانا ساف کر کے اس کو ڈالنا چاہئے تو اس کو ہم دو سے تین منٹ بھول لیں گے یہاں پا جو ہے یہ ساف کر کے تمام جو ہے اس میں ڈال دیتی ہوں ہم نے بھول لیا ہے 3 سے 4 منٹ اب میں اس میں پانی شامل کر دی ہوں تقریباً دو سے تین گلاس میں پانی شامل کروں گی اور کوکر کو بند کر دوں گی پندرہ منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ تین گلاس میں نے پانی شامل کیا اور میں اس کو مکس کرنے کے بعد چاہیے اچھا جی تو لیا جو ہے وہ الحمدللہ گل چکا ہے اب یہاں پر میں ڈالوں گی ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاورڈر اور ادھی چاہے کا چمچ زیرا پاورڈر یہاں پر یہ میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو تیز آنچ پر میں پکا لوں گی ٹھیک ہے جی میں نے تقریباً دو میلٹ اس کو دیز آنچ پر پکا لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس نے ہری مرشے کٹی ہوئی اور ادھی چاہے کی چمچ جو ہے وہ گرم سالہ مکس ہیں یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس کو تین چار میلٹ دم پر رکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو سب کر کے دکھاتی ہوں تو تیار ہے جی ہمارا سفید لو بیئے کا سالن جو کہ بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ون شیئر لازمی کریں اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے بہت مزیدار ریسپی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ بھی کر کے بتانے ہے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی